اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیرن کچنز بلوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جارہی ہوں کچھ خاص آپ لوگ کے لئے تو آج میں کوئی میٹھی ٹش بنانے جارہی ہوں تو بتائیں آپ میں کیا بنانے جارہی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں میں کیا بنانے جارہی ہے آج میں بنانے جارہی ہے سوجی کے لڈو آپ نے نام تو سنا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے بنتے ہیں اس کے لئے ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی سوجی کے لڈو کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے سوجی کا ایک کپ اور یہاں میں نے لیے بلائی اور یہ چینی کا ایک کپ اور یہ مکھن اگر آپ کے پاس مکھن بلائی نہیں ہے تو آپ لوگ ہیوی کریم بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائی فوڈ میں میں نے یہاں لیے بادام کاجو لیے ہیں پیستہ لیے تھوڑا سا اور کشمش تو آئیے میں سٹارٹ کرتی ہوں کیسے یہ بناتے ہیں یہاں میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور یہاں یہ پین لیا ہے پین کے اندر میں ڈالوں گی دو جمج مکھن کے میں نے یہاں مکھن لیا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر سوژی ڈالیں گے ابھی میں تھوڑا سا لیم کو دیس کرتی ہوں جب ہم نے سوژی ڈالنی ہے تو اس کو سلو کر دینا تاکہ ہماری سوژی جلے کیونکہ ہم نے سوژی کو زیادہ براؤنی کرنا اور یہ دیکھیں ہمیں یہاں ایک کپ سوژی کا ڈال رہی ہیں اور اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اب ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے سلسل ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ ہمارے سوژی جلے نہ اور نہ یہ تیز کو زیادہ کر آنج کو زیادہ نہ کرنا ہے کیونکہ اگر سوژی جلگی تو سوژی کے لڑو ہم نے بنانے ان کی شکل نہیں اچھی لگے یہ تین چار منٹ بعد ہمارے سوژی ہو جائے براؤن یہ دیکھیں سوژی ہماری براؤن ہو گئی تھوڑی تھوڑی جتنی ہمیں چاہیے تھی اب میں بلکل فلیم سلو کرتا ہوں گی سوژی کی شکل کتنی پیاری ہو گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی نہ براؤن اتنا ہی ہوا ہے میں ہم سلسل چمچہ ہلاتی رہی ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو سوژی کو اس ہی پیانے ایک سائیڈ پر کرتا ہوں گی اور فلیم کو بلکل سلو کرتا ہوں گی اب ہم دوبارہ یہاں لیں گے مکھل کا چمچہ بارکے وہ یہاں ڈال لیں گے اور یہاں میرے پاس جتنے بھی کنے ڈرائے سوژ میں ان کو ہلکا ہاں گھرام کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور سائسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک دو ملتا سائسے میں کرتی رہوں گی اب ہمارے سارے جو نٹس میں نے ڈالے تھے وہ ہلکے ہلکے کرنچیز ہو گیا تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چینی یہاں میں نے ایک کپ چینی کا رکھا تھا وہ اب ڈالنے لگی یہ دیکھیں چینی میں نے پسی ہوئی لئی تھی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا آپ لوگوں نے پسی ہوئی لئی نہیں اگر آپ کے پاس پسی نہیں ہے سادھا چینی نہیں ہوتی اس کو گرینڈر میں ڈال کر لیں اور یہ دیکھیں چینی ہمارے مکس ہو گئی ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا لچی کوٹر ڈالوں گی تھوڑا سا ڈالنا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چاڑ چمچ دلائیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ بھی رہنے دیا ہم نے چار چمچ لینے اگر آپ کے پاس نہیں ہے گھر میں تو آپ بزار میں ایسے کریم ملتی ہے وہ ڈال میں لے کر یہ دیکھیں ہم میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی یہ چیاری چھوڑا آ رہی ہے لچی کوٹر کے اجاز سے بہت چیاری چھوڑا آ رہی ہے اور یہ بہت یمی لڈو بنیں گے دیکھنا آپ لوگ انہیں بھار میں ضرور شائع کرنے اپنے بچوں کو بھی چانے انگے بتاؤنا زور کیسے بنیں آپ کو چاندہ آئے ہیں جو بزار سے لڈو سے اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا کٹھا ہو رہا ہے اور یہ دودھ اور بلائن ڈالی سارا کٹھا ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا مکس ہو گیا میں اس کو پاندھ کر دیا ہے اور ہم اس کو پانچ چی منٹ کے لئے راک دیں گے یہ بہت گرم ہے لڈو بننے نہیں ہیں پانچ منٹ کے بعد میں ہم نکالیں گے یہ دیکھیں یہ بھارا مکس ہے تھنڈا ہو گیا میں آپ کو بتاتیوں کیسے لڈو بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پکڑا تھوڑا سا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب جتنے مرضی سائز کے بنا لے میں چھوٹے چھوٹے بنا رہی ہمیں بچوں نے کھانے اور میرے بچے تو یہ بہت پسند کرتے ہیں ان کے سردیاں آنے والی ہیں تو پھر بچوں کا ایسے چیزیں ضرور بنا کر دینی چاہیں اس میں سارے آپ کو بٹا ڈرائی فود میں نے ڈال لے تھے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں لڈو سارے بان گیا ہے یہ دیکھیں اور دیکھیں کتنی پیاری ان کی شکل ہے اور آپ لوگوں نے گھر میں ضرور بنا کر دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو پسند آئے کے نہیں اور کمنٹس میں بھی ضرور بتانا ہے کہ یہ لڈو کیسے بنے اور اگر میرے ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کار دیں تاکہ میری ہار آنے والے ویڈیو آپ دیکھ سکیں میرے چینے ہی بگم ساقید مونگ کچھ مین چو ہم موسیقی